موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ارتو فنڈا چینل ناظرین اس ویڈیو کا موضوع ہے شداد کی جنت ناظرین شداد کے دور حکومت میں حضرت حعود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ ہمیشہ شداد کو ایمان کی دعوت دیتے تھے ایک دن شداد نے پوچھا اگر میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں تو اللہ تعالی مجھے کیا انام دیں گے حضرت حعود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی تجھے جنت دے گا جس میں تُو ہمیشہ چین سے رہے گا شداد نے حضرت حعود علیہ السلام سے جنت کے اصاف پوچھے تو انہوں نے جنت کی خصوصیات تفصیل سے بیان فرمائی یہ سن کر شداد بولا مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں ایسی جنت میں خود ہی بناوں گا اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو اس نے اپنے بھانجے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک سہت افضا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر میماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحقم حسیل تعمیر کرائی جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کرائیا اور اس کی وادیوں کو قیمتی جواہر سے سجایا اس نے شہر کے وست میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگیزوں کی بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشیوں میں مشکو امبر بھرا گیا تھا جب ہوا چلتی تو مشکو امبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی ایٹوں سے بارہ ہزار کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے کو یاکوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا اور اطراف و جوانب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لائے گیا یہ عظیم و شان جنت نما شہر پانچ سو سال میں مکمل ہوا اور شداد کو اس کی تعمیل کی اطلاع دی گئی اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنے جنت کی جانب روانہ ہو گیا ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پگڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا اس نے شداد کو پکار کر کہا شداد تُو نے عالی شان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب تُو موت کے پنجے میں بھی ازاد ہو چکا ہے یہ سن کر شداد کا روہ روہ کاپنے لگا اور اس نے پوچھا تُو کون ہے اس نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں شداد نے کہا اس وقت تُو میں مجھ سے کیا کام ہے اور میرے راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو ملک الموت نے کہا میں سہراں میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں شداد نے کہا مجھے کم از کم اتنی مولت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لوں ملک الموت نے اجازت نہ دی چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگھار سنی تو پورے کے پورا لشکر آن واحد میں ختم ہو گیا اور جنت جانے کی وجہے ملکِ ادم پہنچ گیا ایک دفعہ اللہ تعالی نے ملک الموت سے پوچھا روح قبض کرتے ہوئے تمہیں کبھی کسی پر ترس بھی آیا ملک الموت نے عرض کیا جی ہاں دو دفعہ مجھے بڑا ترس آیا پہلی دفعہ اس وقت جب سمندر میں ایک ماں اپنے شیرخار بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی سمندر میں توفان آیا کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی وہ ماں ایک تختے پر اپنے نو زائدہ بچے کو سینے سے لگائے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اس تخت پر اکیلا رہ گیا پھر وہ تختہ ایک جزیرے پر جا لگا اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا ترس آیا وہ تیرا دشمن تھا مگر اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کرائی تھی اور تُو نے اسے دیکھنے کا مکہ تک نہ دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ملک الموت تُو نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر ترس کھایا تھا تختے پر جس بچے کو تُو نے دیکھا تھا ہم نے اس کی پربرش کی اسے عزت دی اسے اقتدار دیا اور وہ بدوقت ہمارا منکر بن بیٹھا اور ہمارے جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کرنے لگا در حقیقت شداد ہی وہ شیر خوار بچہ تھا جس کی ماں کی روح تُو نے قبض کی تھی خدا کے انکار کا یہ نتیجہ تو دنیا میں ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے ناظرین یہ تھی شداد کی جنت کی سٹوری اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خدا کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے ناظرین یہ تھی شداد کی جنت کی سٹوری اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی